کورڈ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ کورڈ اور آرپیجیو میں فرق کیا کورڈ ہوتا ہے تینوں نوٹس کو یا اگر فور نوٹس کا کورڈ ہو یا جتنے بھی نوٹس کا کورڈ ہو اسے کٹھا پریس کریں آرپیجیو کا مطلب ہے اس کے سارے نوٹس کو الادہ الادہ پلے کریں اب جب سونگز میں آپ کورڈ پلے کرتے ہیں تو وہ تھوڑا بگینر لیبل پہ آ جاتا ہے لیکن وہ اتنا اچھا نہیں لگتا سولنے میں صرف رائٹ ہینڈ سے میلوڈی پلے کریں اور لیفٹ ہینڈ سے کورڈ پلے کریں تو یہ تب زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے جب آپ کی بورڈ پلے کر رہے ہیں مطلب سنتسائزر یا ہرینجر ورکسٹیشن جو ہوتے ہیں سکسی ون کیز میں یہ جو مطلب ان کو کی بورڈ کہہ سکتے ہیں پیانو تو نہیں کہہ سکتے ہیں اوریجنل وہ کی بورڈ ہوتے ہیں جب آپ اس میں آپ ایسا ہوتا ہے کہ آپ میں ایک بیٹ پلے کی ہے اس پر آپ ایک سانگ پلے کر رہے ہیں تو رائٹ ہینڈ سے میلوڈی پلے کر رہے ہیں لیفٹ ہینڈ سے جب آپ کورڈ پلے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت سارے انسٹرمنٹس اکمپنیمنٹ میں آٹومیٹکلی پلے ہو رہے ہیں تو جب آپ کورڈ پلے کرتے ہیں تو وہ سارے انسٹرمنٹ اسی کورڈ کے مطابق پورا اکمپنیمنٹ کو پلے کرتے ہیں تو کی بورڈ میوزک میں تو کورڈ اچھے لگتے ہیں اگر آپ ایک آج سے ملوڈی پلے کریں اور دوسرے آج سے آپ کورٹ پلے کریں لیفٹے انڈ سے تو وہ ایک اکمپلیمنٹ آٹو ہوتی ہے تو وہ چینج کرتا رہتا ہے کورٹ کے ساتھ سے لیکن اگر آپ صرف پیانو پلے کریں اور پوری کی پوری ملوڈی صرف لیفٹے انڈ کورٹ کے ساتھ ہی پلے کر دیں تو وہ اتنی اچھی میرا مقصد تو پیانو میوزک ہے اثر میں کی بورڈ میوزک نہیں ہے کی بورڈ میوزک بھی میں پلے کرتا ہوں یہ نہیں کہ میں وہ نہیں کرتا پہ کرتا ہوں وہ بھی بلے لیکن زیادہ مجھے اچھا جو لگتا ہے وہ پیانو میوزک ہے کیونکہ کی بورڈ میں بہت ساری چیزیں آٹومیٹیکل ہوتی ہیں اور پیانو میں آپ کو سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے تو آٹومیٹیک چیزوں میں زیادہ فیل نہیں ہوتا کیونکہ الیکٹرونک جتنی بھی چیز ہے وہ ایک مشین کی بنائی بھی چیز ہے اور جب آپ خود پلے کرتے ہیں پیانو میں تو وہ آپ کی اپنی فیلنگز ہوتی ہیں تو مطلب مشین کے کوئی ایکسپریشن نہیں ہے جبکہ آپ کے ایکسپریشن ہے تو آپ نے ایکسپریشن کے ساتھ پلے کرنا ہے تو پیانو میوزک میں کارڈز صرف اچھے نہیں لگتے اس کا یہ نہیں کہ کارڈز آتے نہیں ہیں ملوڈیز میں کارڈز بھی آتے ہیں بلوک کارڈز ان کو بیسے بلوک کارڈز کہا جاتا ہے جو ایک بار میں کٹھے پریس کریں یہ تو بلوک کارڈز آتے ہیں ملوڈیز میں مختلف جگہ پر آتے ہیں کسی مطلب فریز پر اگر آپ کو زیادہ زور دینا ہے ایمفیسز کرنا ہے تو اس پر بھی کارڈ پلے کر سکتے ہیں اگر اینڈنگ کرنی ہے تو پلے کر سکتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ کارڈ آتے نہیں لیکن جسٹ بلوک کارڈ پلے کرنا اور پوری ملوڈی پلے کر دینا تو وہ بارنگ سا لگتا ہے اس کے لئے ہم کارڈز کو بلوک کارڈز کو ارپیجیوز میں بدلتے ہیں ارپیجیو کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیمپو کے ساتھ ایک ملوڈی پلے کر رہے ہیں تو ارپیجیو آپ کو ٹیمپو کا سہارا دیکھتا ہے کیونکہ وہ بیٹس کے مطابق چلتا ہے ایسے اگر فرس کریں یہ سی میجر گوڑ ہے اس کو ارپیجیو میں بجانے کے لئے مجھے زاری باتیں ایک ایک نوٹ کو لیا تھا بجانا پڑے گا تو اس میں پھر یہ بیٹس کے ساب سے چلیں گے 1 2 3 4 1 میں میٹرونوم پلے دکتا ہوں یہ میٹرونوم کے ساتھ اگر بیٹس چل رہی ہیں تو ان کے ساتھ آپ پلے کر رہے ہیں تو میٹرونوم اگر نہ بھی پلے ہو رہا ہو تو یہ آپ کو بیٹ کی سنسیشن دیتا ہے 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 تو یہ ارپیجیوز ہیں اب پیانو کا جو یہ لو ریجسٹر ہے لیپ سائیڈ پر ای ٹھنک اس کو لو ریجسٹر ہی کہتے ہیں میں کچھ بھی کہتے ہوں میں آپ کو سیمبرورز میں بتاتا ہوں کہ جو یہ لیپ سائیڈ ہے پیانو کی یہ زیادہ تر اس کا ساؤنڈ بہت بہت بیس کی طرح کا ہوتا ہے وزنی ساؤنڈ ہے مڈی سا لگتا ہے تو اگر آپ اس طرف جائے گے تو یہ اتنا ہی بھاریک ہوتا جاتا ہے جیسے اب ارپیجیوز میں آپ کو ایک ایمپورڈنٹ بات بتانی تھی کہ ارپیجیوز ہم اس سائیڈ پر پلے کرتے ہیں ایدھر بھی ہو سکتے ہیں میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر اس طریقے سے آپ بیلڈ سٹائل میں پلے کر رہے ہوں کہ رائٹ ہینڈ سے میلڈی لیفٹ ہینڈ زیار پہنجیو تو ہم یہ والا ایریا ہے پیانوں کا اس کے نوٹس میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ رکھتے ہیں تاکہ وہ مطلب سننے میں برا نہ لگے جیسے کہ اگر میں یہ سی میجر کورڈ ہے یہ تجھے لو ٹھیک ہے اتنا نہیں لگ رہا لیکن اگر میں یہاں پر اس کو پلے کرتا ہوں تو یہ اچھا نہیں لگ رہا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر سے نوٹس میں سپیس بڑھا دیتے ہیں مطلب بجائے کہ یہ تینوں نوٹس یہاں بجاؤں میں اس کو ایسے بجاؤں گا سی ج اور ا تو ارپیجیوں میں بجائے کہ ایسے میں پلے کروں مطلب بجائے مطلب بجائے مطلب بجائے کریں سمپل تو تھوڑا سا اس کو سپیس دے دیتے ہیں نوٹس کے درویہ اور جیسے جیسے ہم اس طرح سے جاتے جاتے ہیں سپیس کو کم کرتے جاتے ہیں جیسے اگر یہ یہاں پر میں پلے کرتا ہوں ا کو میں نے یہاں سے چھوڑ دیا اور نیکسٹ آپٹر میں پلے کریں تو یہ دیکھیں اس میں ایک پروگریشن کی صورت میں آپ کے پاس ارپیجیوں آرہا ہے کہ بیس اس سے ہلکی بیس اور پھر اس سے بھی باریک آواز اور ریدم جو ہوتا ہے وہ باریک اور موٹی آوازوں کے کمبینیشن سے ہی بنتا ہے جیسے کہ ڈرم کٹ میں آپ دیکھیں جو ہوتا ہے کیک ڈرم وہ موٹی آواز مکالتا ہے پھر اسی طرح کلاپ کو بھی سنیر ہے ہائی ہیٹ تو یہ بھی آوازوں کے کمبینیشن سے ریدم بیٹ بنتی ہے فل سٹوڈیو میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بیٹ بنتی ہے اگر نہیں تو آپ ٹرائ کریں فل سٹوڈیو کے ٹوٹوریوز اس میں دیکھاتے ہیں بیٹ بنانا تو وہ بھی اسی طرح کمبینیشن سے بنتی ہے اب کورڈ کو ارپیجیوز میں بدلنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں یہ تو میں نے ایک بتا دیا کہ اگر یہاں پر ہو تو اس کو زیادہ ایکسپینڈ کرتے ہیں نوٹس کو اگر اس طرح ہو تو اس کو زیادہ شرنک کرتے ہیں اب ارپیجیوز کو پلے کرنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں کہ کورڈ کو ارپیجیوز میں کیسے بدلیں دیکھیں گانے کا ریدم کیا ہے ٹیمپو کیا ہے گانے کا ٹائم سگنیچر کیا ہے اگر ایک 4 4 ہے 1 2 3 4 1 2 3 4 تو ہر بیٹ پر آپ ایک نوٹ پلے کریں جیسے ابھی میں نے جیسے پلے کیا تھا اور میٹرونوم کے ساتھ اب دیکھیں اگر اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں تو ہم پلے کریں گے ارپیجیوز کو بجانے کا ایک کرکہ یہ ہے کہ آپ ای کو نیکسٹ آپٹے میں پلے کریں 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 یہ ایک طریقہ ہے ارپیجیوز کو پلے کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کمپاؤنڈ ارپیجیو پلے کریں کمپاؤنڈ ارپیجیو میں یہ ہے جیسے C G اور پھر C اور پھر G E کو ہم نے اس میں سے بلکل ہی نکال دیا تو پھر یہ کیسے پلے ہوگا اب یہ C major chord کا ارپیجیو ہم بجان رہے ہیں ایک طریقہ تو ہم نے بتا دیا ایسے ریدم ہوئی ہے 1 2 3 4 1 2 3 4 1 پہ C 2 پہ G 3 پہ E 4 پہ G اور پھر 1 پہ G اور اگر کمپاؤنڈ ارپیجیو میں بجائیں گے تو 1 پہ C 2 پہ G 3 پہ C 4 پہ G اور پھر 1 پہ C تو یہ دو پیٹرنز میں نے آپ کو بتائے ہیں C major chord کو ارپیجیو میں بجان رہے ہیں اس کا ریبیو بتا رہتا ہوں وہ یہ ہے پہلا تو یہ ہے کہ E کو آپ نیکس ڈاکٹر میں بجائیں اور پہجیو کو جتنا مرضی آپ complicated کر دیں لیکن رہیں گے یہ 3 نوٹی 1 3 & 5 ان کی جگہ بدلتی رہے گی جیسے chord inversions میں ہم کرتے تھے یہاں کا E ہم یہاں پہ لے ہیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اگر یہاں پر C پریس کیا یہاں E اور یہ G اب دیکھیں میں نے کہا تھا ادھر جیسے جاتے جائیں گے تو یہ ہم شرم کرتے جائیں گے اس کو ایسے ایسے نہیں کریں گے کہ یہاں سے C یہاں سے E اور پھر اگلے octave G یہ تو بلکل ہی مطلب ڈیسوننٹ سا ساؤنڈ لگتا ہے اور اتنی دور ہاتھ بھی نہیں پہنچے گا پہنچ بھی جائے ایک مثال تو پروپر نہیں لگا گیا تو یہ چیز بتا رہی تھی اب پیٹرن میں نے آپ کو دو بتایا میں بتاتا ہوں نوڈ سا ملپس تین ہی ہیں جو بیسک بلک کورڈ کے تین نوڈ ہیں C E G ان کی ارینجمنٹ بدلنے سے ان کی بیٹس بدلنے سے ان کی جگہ بدلنے سے پیٹرن بنتے ہیں جیسے کہ پہلا میں نے بتایا E کو نیکسٹ اوکٹر میں لے جائے اور کیونکہ ٹائم فور فور ہے تو فور بیٹس ہر بار میں ہوں گی تو یہ سی میجر کورڈ اب اس کا دوسرا میں نے بتایا کمپاؤنڈ آل پیجیوں میں جیسے اب جیسے ایک ہے فورا لیز بیٹس ہر بار میں پہلے بھی نسال دے چکے تو اس میں یہ کمپاؤنڈ آل پیجیوں یوز کرتے ہیں جیسے کہ پلے کرتے ہیں اس میں دیکھیں یہ جو یہ یوز کر رہے ہیں یہ اس میں اے مائنر کورڈ ہے اے مائنر کورڈ ہے اے سی اے اس میں جو میڈل نوٹ ہے اس in that case سی ہے سی میجر میں وہ اے تھا تو اس کو ختم کر دیا اس نے اور صرف وہ بجا رہا ہے روٹ نوٹ فیفت نوٹ اور پھر اگلے آکٹر میں روٹ نوٹ موسیقی 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 اب چونکہ اس کا ٹائم سکنیچر ڈیفرنٹ ہے 3x8 شاید جہاں تو موسیقی تو مطلب 4x4 کی طرح 1,2,3,4 نہیں چلے گا اس کا اور سسٹم ہے وہ بھی میں ایکسپین کروں گا آئندہ آنے والے ٹیوٹوریلز میں موسیقی یہ کمپاونڈ آرپیجو ہو گیا اب اسی طرح اگر ہم تیسرا پیٹرن دیکھیں وہ کیا ہے میں آپ کو ہوتا ہوں کمپاونڈ سے شروع کریں گے روٹ نوٹ فیفت روٹ پھر فیفت اور پھر سیکنڈ نوٹ کورڈ کا موسیقی پھر یہ یہ اب اس میں ہو جائے گا کہ پہلے تو ہر بیڈ پہ ایک نوٹ پلے ہو رہا تھا اب ہر بیڈ پہ دو نوٹس پلے ہیں تو یہ پیٹرن اس طرح سے چلے گا جیسے میٹرانوں میں پلے کر کے موسیقی یہ بیٹرن اس طرح سے ہر بیٹ پہ دو نوٹس جائے ہیں 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 اس طرح سے کر دی ایک یہ پیٹرن آپ کو بتا دیئے اب چوتھا پیٹرن جو ہے وہ یہ ہے اس میں یہ ہوگا کہ آپ روٹ نوٹ پلے کریں گے 5th 4th پھر کروس آفر سے یہ 2nd نوٹ کوڑ کا پھر یہ 5th پھر باپس اس پہ اور پھر C اس طرح سے اب دیکھیں میں نے بتایا تھا اگر اس سائیڈ میں ہو تو سپیس زیادہ رکھتے ہیں جیسے لیکن ادھر آئیں گے تو سپیس کام ہو جائے گی جیسے اس طرح سے ایک پیٹرن یہ ہوگیا مختلف پیٹرن بے شمار ہیں ملوڈی کے ساتھ جیسے ملوڈی کے ساتھ کرنے کے لئے اب کچھ پیٹرنز میں ہم بیس نوٹس بھی دیتے ہیں اب دیکھیں جیسے میں نے ایک پیٹرن ابھی پلے کیا تھا سی میجر میں جیسے اگر یہ سی مائنر ہو تو پھر اس کے نوٹ سی ہوں گے سی ای فلاٹ جی تو وہ اس طرح سے پلے ہوگا اگر آپ یہ پہلے تین نوٹ پلے کریں روڈ فیفت اور ثرڈ مطلب کوڈ کا سیکنڈ نوٹ فیسے تو سکیل میں ثرڈ ہوگا کوڈ کا سیکنڈ نوٹ ہوگا کوڈ تین نوٹ پر مجتمل ہوتا ہے تو فرسٹ روڈ ہے سیکنڈ جو ثرڈ نوٹ ہے اور جو ثرڈ نوٹ ہے وہ سکیل کا ففت نوٹ ہے تو اس میں کنفیوز مت ہوئیے گا تو یہ دیکھئے اگر یہاں تک آیا پائے تو آپ کو شاید کچھ یاد آئے سنا سنا لگتا ہے اگر میں اس سے اگلا نوٹ پلے کر دوں تو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میں کیا پلے کر رہا ہوں آیا کچھ زین میں جس کے زین میں آیا وہ کمنٹس میں لکھے نہیں آیا تو ہم بتا رہتا ہوں یہ آرپیجو ہے گانے کا سب رہا ہے شروع ایسا ہوتا ہے یہاں بھی دیکھیں یہی پیٹرن ہمیں ہمیں یوز کر رہا ہے کہ وہ پہلا روٹ نوٹ فیفت اور تھرڈ کو یہاں کر رہا ہے اور یہ جو ہے آرپیجیو کا حصہ ہے یہ یہ اصل میں جو کورڈ تری نوٹس کوڈ ہوتا ہے یہ فور نوٹ کوڈ ہے اور اس کی کونسی قسمیں ہوتی ہیں فور نوٹ کوڈ کیا ہوتا ہے فائیو نوٹ والا کوڈ کیا ہوتا ہے وہ بہلکل ہی نیا ٹوپک ہے میں آپ کے بعد میں بتاؤں گا لیکن یہاں پر اگر وہ آ رہا ہے تو یہ بھی کوڈ کا ہی حصہ ہے اب میں آپ کو اس کوڈ کا نام بتاتا ہوں کیونکہ کوڈ کا نام بتاؤں گا اس کی ٹکنیک پھر آنے والے لیسنز میں بتاؤں گا یہ اصل میں سی مائنر سیون کوڈ ہے اور یہ اس طرح سے بھی پلے کر سکتے ہیں اگر یہاں سے شروع کریں اس میں یہ بی فلیڈ نوٹ ہے اس کو سی سیون نوٹ کرتے ہیں سی سوری سی مائنر سیون اپنی سیون نوٹ بھر میں آنے والے لیکچورز میں بتاؤں گا فل ہر میں نے انٹرودیکشن دے جیئے کہ کہھاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں فوو نوٹ کوڈ کو یہ سیونتھ کوڈ کہلاتے ہیں میجر بھی ہوتے ہیں مائنر بھی ہوتے ہیں ڈومینٹ بھی ہوتے ہیں مزید قسموں کے ہوتا ہے وہ میں ڈٹیال سے انھی ٹاپک پر بتاؤں گا تو یہ دیکھیں آل پہجو اس نے اسی پیٹن میں بجایا ہے جب میں نے آپ کو بتایا تھا تو بہت سارے گانوں میں یہ پیٹرن یوز ہوتا ہے سی میجر میں وہ اس طرح سکتا ہے مائنر میں وہ ہی سن رہا ہے نا تو بھلا دیکھیں نوٹس وہ ہی ہیں فیسٹ تھرڈ اور فیفٹ سکیل کا اور کورڈ کا فیسٹ چیکنڈ تھرڈ تو لیکن صرف ان کی جگہ بدلنے سے ٹائمنگ بدلنے سے پیٹرن چینز ہوتے ہیں اب یہ جو نوڈ ہے یہ جو آرپیجیو ہے یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو اگر ہم بیس میں ایڈ کرنا چاہیں تو اس کا کیا گیا ہے ہم دیکھیں میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ یہاں پر ہم نوڈس میں سپیس زیادہ رکھتے ہیں تو سی اور یہ سی یہ آکٹر میں پلے کریں گے اب دیکھیں اگر ہم بیس نوڈ دینا چاہیں تو اس کو ایسے پلے کریں گے یہ آکٹر ہے اس سے کریں یہاں پر ہم بیس نوڈ پلے کریں لیکن اب جب یہ آرپیجیو چلتا ہے تو گانا شروع ہوتا ہے اپنے کرم کی کردائیں تب بھی پیچھے یہ ہی چل رہا ہوتا ہے اب اپنے کرنا پی تیرہاں اس طرح سے تو اگر رائیڈ ہینڈ مالوڈی پلے کر رہا ہے تو پھر بیس میں ہم کیسے بجائیں گے پہلے تو ہم نے دونوں ہاتھوں سے آرپیجیو بھی پلے کرنا لیکن اب رائیڈ ہینڈ سے ہم نے مالوڈی پلے کرنی ہے اور لیفت ہینڈ سے آرپیجیو آرپیجیو تو اس کے لئے سسٹین بیٹل یوز کریں گے یہ دیکھیں سسٹین کو پریس کر کے اوکٹر کے بیس میں یہ ہو گیا بیس نوٹ سے اب آپ کو ایک اور پیٹرن نتاتا ہوں کہ اگر آپ بیس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ پیٹرن مجھاتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ بیس ایڈ کر رہے لیکن سسٹین بیٹل سے ایسے پھر ایسے یہ ہو گیا بیس نوٹ سے دیکھیں بیس نوٹ یہ دیکھیں یہ ایف مائنر کورڈ ہے ایف اب اور سی تو اس کو میں مختلف کمبینیشن سے پلے کرتا ہوں جیسے اس کو ایسے پلے کرتا ہوں اب دیکھیں اس کے حساب سے میں سپیس جائے گا لیکن یہاں ہاتھ اس میں سپیس کام ہوں گی لیکن اگر یہ اس طرف جائے گا تو سپیس مزید کم ہو جائے گا تو یہ تھا پیٹرنز کا لیسن اب اب 3-4 ٹائم جو ہے اس میں کیا پلے کرتے ہیں جیسے میں آپ کو میٹرونوم کی بیٹس بتاتا ہوں 3-4 ٹائم میں ٹائم سکنیچر ہم چیک کرتے ہیں یہ ہے یہ 3-4 ٹائم ہے 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 تو یہ وہ ہی ہے جو میں نے آپ کو والٹس کا ریدم بٹایا تھا اب دیکھیں اگر یہ والٹس ریدم آپ نہیں پلے کرنا جاتے ہیں تو آپ ہر بیجیوں بھی پلے کر سکتے ہیں ہر بیٹ پر ایک نوٹ یا پھر 1st 5th اور یہ 3rd scale کا اور chord کا پہلا دوسرا پہلا تیسرا دوسرا مطلب C G A flat اس کو بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں 3L B 4L اگر آپ بیس نوٹس دینا چاہے تو اس میں یہ کریں جیسے کہ یہاں پر میں پلے کرتا ہوں C C اوکٹیب میں اور پھر G اور پھر C اوکٹیب پھر تو یہ بھی 3-4 ٹائم میں ہو جائے اس طرح بیس بھی کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو پیٹرنس کے بارے میں سمجھ میں آگئے ہوگی مزید پیٹرنس کے لئے میں کوشش کروں گا اور لیسن مناؤں تو فینال کے لئے اٹھائیں انشاءاللہ دوارہ ملاقات ہوگی امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگی